جانتا ہوں ریون ترڈی بڑے زدی عدمی ہے اور ان کی زد ان کو یہاں تک لے کر آئی اور ہم بھی ہماری پارٹی کے لوگ بھی سر پھی رہے ہیں مگر عوام نے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور ریون ترڈی صاحب آپ پورے آرام سے پانچ سال کام کریے تیلنگانہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے تیلنگانہ کی پروگریس اور پروسپریٹی کے لیے ایم آئیم پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئی نشین پر تشریف فرما وزرعالی تلنگانہ محترم جناب ریون ترڈی صاحب ایڈوائزر اقلیتی بہبود بیکپورٹ کلاس اور دلیت جناب محترم محمد علی شبیر صاحب نو منتخب شدہ رکن پارلیمان جناب عادف صاحب میرے تمام منلس اتحاد المسلمین کے عراقی نے سم لی وہ عراقی رکن خانون ساز کانسل اور تمام دیگر سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور ہیڈر آباد کی پارلیمنٹ کی عوام کی جانب سے جناب ریون ترڈی صاحب کا وزیری آلہ کا ہیڈر آباد کے اس خلب میں ہیڈر آباد کے اس دل میں ہم آپ کا خیر مخدم کرتے ہیں آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور میں یہ بات ہماری پارٹی نے یہ بات ایوان اسمبلی میں کہی ہے میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ کی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے اور تلنگانہ کی عوام نے جناب ریون رڈی صاحب اور ان کی پارٹی کو اختدار دیا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھی طریقے سے جو عوام کو وعدے کیے اس کو پورا کریں گے مجھے یقین ہے کہ ان وعدوں کو پورا کریں گے اور میں محترم وزیر علیہ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس پان سال کا منڈٹ ہے آپ اتمنان سے آرام سے اپنا کام کریے اور ہم بھی اپنی طرف سے آپ کو پورا تعاون دیں گے تاکہ تلنگانہ اور مضبوط ایک ریاست بن سکے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تلنگانہ میں جو امن برخرار ہے پچھلے دس سال سے انشاءاللہ اس امن کو ہم کو اور مضبوط کرنا ہے اور ایک بات یاد ہم سب کو رکھنا ہے کہ جتنا امن مضبوط ہوگا اتنی اونچائیوں پر تلنگانہ کو آپ اور ہم اور ریوندرڈی صاحب لے کر جا سکتے ہیں چوتی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو نہ صرف اپنے وطنی عزیز کو بلکہ ہماری ریاست کو فستائی طاقتوں سے بچانا ہے فرقہ پرستی اور یہ نفرت کا جو ماحول پورے ملک میں آج ہے اس نفرت کے ماحول کو ہم کو رکنا ہے اور تلنگانہ میں ایک بھائیچارگی کا ماحول ہے اور آپ اور ہم جانتے ہیں وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ہاپ کے اور ہمارے دلوں کو تونڈنا چاہتی ہے جو ہماری اس محبت کی تہذیب میں زہر برنا چاہتی ہے تو ہم کو اور آپ کے کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفرت آمیز باتیں ہیں جو لوگ دلوں کو تونڈنے کی بات کرتے ہیں جو لوگ گھروں کو تونڈنے کی بات کرتے ہیں آپ کو اور ہم کو مل کر ایسی طاقتوں کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے اور منجل اس شروع سے کوشش کرتی آئی ہے کہ ایسی طاقتوں کو کبھی بھی کسی مقام پر اختدار نہ ملے تو میں اپنی جانب سے چیف منسٹر کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفرت ختم ہو محبت عام ہو اور لوگ آپس میں سکون سے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ اپنی زندگی کو گزار سکیں میں آج آپ کے بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد جب میری وزیر آلہ سے بات چیت ہوئی میں نے ان کو وارک بات دی اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ پرانے شہر میں حلق اسمبلی یاخود پرہ میں تین روڈ وائڈننگ کروانا ہے اور بہدر پرہ اسمبلی حلقے میں انجن بولی میں بس ڈیپو سے لے کر پٹے پلی کی مندر تک یاخود پرہ میں شیخ فیض کمان سے ڈبل پرہ بریج اور دوسرا ناغا بولی کی روڈ اور تیسرا یاخود پرہ بڑا بزار سے مدرس رحمانہ بھاونی نگر کی روڈ تو میں سیف سی ایم نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی رخم کی آپ کو ضرورت ہے میں نے کہا یہ چار کام کرنے کیلئے بہت زیادہ رخم ہے کی ضرورت ہے اگر آپ کم سے کم ایک سو بیس کورڈ روپے دے دیں گے تو یہ کام شروع ہو جائے گا تو مجھے دو دن کے بعد سی ایم نے فون کر کے بتایا کہ میں نے دو سو کورڈ روپے کا جیو جاری کیاست صاحب آپ یہ روڈ وائڈننگ کا کام کروائیے تو میں چیف فنسٹر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پھر جب یہ پروگرام بن رہا تھا آج کا افتتا کرنے کا تو میں نے چیف فنسٹر سے کہا کہ میرالم کے پاس ایک سٹی پی ٹینک کا بھی اناؤگریشن کرنا ہے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ وہاں پر میرالم ٹینک کے اوپر ایک بریج کی بہت ضرورت ہے ہم لوگ تو نیروزو سے آرام گھر تک ایک فلائیور بن رہا ہے مگر یہ بریج کی ضرورت ہے تو الحمدللہ بھی سی ایم صاحب مجھے بتائے ہیں کہ انہوں نے اس کی ٹیکنیکلی منظوری دی ہے اور انشاءاللہ وہ بریج کا بھی ان خریب میں حکومت کی طرف سے اس کو منظوری مل جائے گی میں چیف فنسٹر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور راستے میں میں نے سی ایم کو بتایا کہ ہم کو یہاں پر جو حیدراباد شہر ہے حیدراباد کا دل یہ علاقہ ہے یہاں پر ہم کو عثمانیہ ہسپٹل ایک نیا بنانے کی ضرورت ہے تو میں پھر سے سی ایم صاحب کے درمیان میں عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ تمام کی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ عثمانیہ ہسپٹل کی ایک نئی بلڈنگ بنائی جائے اور جو جیل ہمارے پاس ہے چنچرگڑا کی جیل وہ اب شہر میں آ چکی ہے اگر حکومت اس کو شہر کے باہر کسی جگہ پر منتخل کرے اور اس جیل چنچرگڑا کی زمین کو وہاں پر کیجی سے پی جی کیمپس ایک بنائیں گے تو اہلیان حیدراباد کے پارلیمانی حلقے کے لوگوں کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا اور ہمارے اس پیٹلا برچ پر ایک سٹی عام ریزرو ہے اس کو بھی شہر حیدراباد سے باہر لے کر جائیں گے تو اس زمین کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ چیف فنسٹر اس پر غور کریں گے اور آخر میں چیف فنسٹر صاحب آپ نے ڈی ای سی کا اعلان کیا میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اردو میڈیم کے پوسٹ کو اگر آپ ڈی ریزرو کریں گے تو اس سے جو بچے اس ڈی ریزرو اگر نہیں کریں گے تو کئی پوسٹ خالی جائیں گے جو کانسٹیوشنل پرویجن ہے اس میں ریزرویشن کرنا پڑتا ہے حکومت کے پاس ایک اختیار ہے کہ اس کو ڈی ریزرو کرے تو جو دوسرے بچوں کو بھی اردو میڈیم پوسٹ کا فائدہ ہوگا اور آج چیف فنسٹر حلق اسمبلی کاروان میں بیس کارڈ کی لاغت سے ایک ٹیمرس کے اسکول کی بیلڈنگ کا بھی افتتا کیے میں اس کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہم وزیر اعلیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام کاموں کی طرف آپ نظر ثانی کریں گے اور مندلی سے اتحاد المسلمین کی جانب سے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ چیف فنسٹر کا جو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے موسی ڈیولپمنٹ کا آپ اس میں جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری پارٹی کی ضرورت پڑے گی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ موسی ڈیولپمنٹ کا پورا کام آپ کے ٹینیور میں مکمل ہو تاکہ یہاں کی عوام کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا ایک نومک پروگریس ہوگا یہاں پر خوشحالی آئیں گی پروسپریٹی آئیں گی اور ابھی ہم کو ان بی ایس ریڈی صاحب سی ایم کے سامنے بتائے کہ نہ صرف یہاں پر میٹرو کا سٹیشن بنے گا بلکہ چندرائن گھٹا سے جو ناغول سے ائرپورٹ کی لائن آئے گی وہ انشاءاللہ یہاں سے چندرائن گھٹا سے میلاردو پلی اور پھر میلاردو پلی سے ائرپورٹ تو ہم میں جیقین ہے کہ جب کام مکمل ہو جائیں گے تو اس سے اس علاقے کے یہاں پر رہنے والے نوجوانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا اور چیف منسٹر کی اطلاع کے لئے بتا رہا ہوں نالیج کے لئے کہ ہیدر آباد کے پارلیمنٹ کے حلقے سے کم سے کم دس سے پندرہ ہزار بچے روز ہائی ٹیک سٹی کو جاتے اور رات میں آتے اس میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں نوجوان بچے بھی ہیں تو میں سی ایم کا جناب ریونت رڈی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ دو ہزار اٹھاویس سے پہلے آپ آ کر آپ اور ہم اس ٹرین میں بیٹھ کے آئیں گے انشاءاللہ جبلی بس ٹینڈ سے لے کر یہاں تک انشاءاللہ کیونکہ ائرپورٹ کا کام طلعہ لمبا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کام بھی پروگریس ہوگا میں جانتا ہوں ریونت رڈی بڑے زدی عدمی ہے اور ان کی زد ان کو یہاں تک لے کر آئی اور ہم بھی ہماری پارٹی کے لوگ بھی سر پھی رہے ہیں بگر عوام نے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور ریونت رڈی صاحب آپ پورے آرام سے پانچ سال کام کریے تیلنگانہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے تیلنگانہ کی پروگریس اور پروسپریٹی کے لیے ایم آئیم پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گی بہت بہت شکریہ